اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزد سامین عزیز ساتھیو دوست و بزرگو میری ماں و بہن و بیٹیوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج آپ کے سامنے اللہ کا ایک نام جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس سمیعو اس کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ رب العزت کے اس نام کا مقصد اور اس کا مطلب آپ دو چیزیں بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں سمیع یا سمیعو سمیع کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب سننا سننے والا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بات کو سننے والا ہے اس دنیا کے اندر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں فلا آدمی کے پاس جاؤں فلا آدمی کے پاس جاؤں کہ میری بات سنی جائے لیکن میرے اللہ کی ایک صفت ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو تو میں بات آپ کی سنوں گا جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو رکوح میں جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس وقت بھی جب اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ سمیع اللہ کا لفظ بھی سمیع سے نکلا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے بغیر کوئی دنیا کے اندر آپ کی بات صحیح سن نہیں سکتا اگر آپ نے دل کے اندر کوئی مسئلہ کوئی مسئیبت کوئی پریشانی کسی چیز کی حاجت ہے تو آپ نے جھولی کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ اور خدا کی قسم آپ کے پھیلانے کی دیر ہے اللہ پاک سننے کے لیے ہر وقت ہر لمح تیار ہے کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی ہسٹری موجود ہے آدم علیہ السلام کی بھی بات اللہ نے سنی نو علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی اور اللہ نے سنی ابراہیم علیہ السلام بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو آگے وظیفہ بتانے سے پہلے جو نئے دوست ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فل فور ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ کی توحید جو ہے وہ بہت آلہ اور نرالی ہے تو وظیفہ بتانے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کے متعلق توحید جو ہے وہ اللہ کی شان اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کرنے والا ہوں وہ سماعت فرمالے اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا توحید دیشان نرالی ہے توحید دیشان نرالی ہے توحید دیشان نرالی ہے توحید دیشان نرالی ہے آہ پیغمبرہ سمجھائیے توحید دیشان نرالی ہے آہ پیغمبرہ سمجھائیے سد سور پکار خدا وندنو سد سور پکار خدا وندنو جے ہر دیاس پجائیے توحید دیشان نرالی ہے رو رو آدم پچھتایا ہے میں نفست ظلم کمایا ہے رو رو آدم پچھتایا ہے میں نفست ظلم کمایا ہے میں نفست ظلم کمایا ہے کرما فختا تو پاک خدا کرما فختا تو پاک خدا جڑی رب دی رحمت لائیے توحید دیشان نرالی ہے آہ پیغمبرہ سمجھائیے توحید دیشان نرالی ہے جد نہود وقت سلاب آیا اس قومت سخت عذاب آیا جد نہود وقت سلاب آیا اس قومت سخت عذاب آیا اس قومت سخت عذاب آیا نہ بچے یا پتر پیغمبر دا نہ بچے یا پتر پیغمبر دا رب کشتی آپ بچائیے توحید دیشان نرالی ہے توحید دیشان نرالی ہے آہ پیغمبرہ سمجھائیے سد سور پکار خدا ودنو جے ہر دیاس پجائیے توحید دیشان نرالی ہے لوگو پیو پتر نکون لگا او دو حکم خلیل نہون لگا لوگو پیو پتر نکون لگا او دو حکم خلیل نہون لگا او دو حکم خلیل نہون لگا نائے کو ہوندہ مالہی ہے نائے کو ہوندہ مالہی ہے ازمائش یار نبھائیے توحید دیشان نرالی ہے آہ پیغمبرہ سمجھائیے سد سور پکار خدا ودنو جے ہر دیاس پجائیے توحید دیشان نرالی ہے توحید کی شان بہت زیادہ نرالی ہے آدم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ رو رو کر آخر اللہ نے ان کی سن ہی لی اسی طرح سب پیغمبروں کا یہ شیوہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی جولی پھیلا کر مانگا کرتے تھے تو ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کتنا جھکتے ہیں ہم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے اسی نسبت سے ہے کہ صرف دنیا کے اندر سننے والا ہے سب سے زیادہ طاقتور سننے والا ہے تو پھر صرف فقط اللہ کی ذات ہے اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگا کرو اللہ کے سامنے ہر وقت اپنے دل کی جو اندر وہ خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھا کرو خدا کی قسم اللہ پاک وہ ذات ہے کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ جب تک اپنے دل کے اندر سے اللہ کو نہیں پکاریں گے تو اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے دلوں کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا خلاص ہے اس کے اندر کتنی محبت ہے اس کے اندر کتنا زاؤک ہے اس کے اندر کتنی تڑپ ہے اس کے اندر کتنی میرے لیے آگ ہے تو اس کو مد نظر رہ کر اللہ کو یاد کریں خدا کی قسم ایک ایسا در ہے جس در سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کا آج دن ہے آپ نے اس مہینے کے اندر چلتے پھرتے آپ نے یاسمیوں کا جو اللہ کا نام ہے اس کا چلتے پھرتے اپنی زبان پر یہ لفظ جاری کر دیں جو بات آپ کہیں گے اللہ سنتا جائے گا جو دل کے اندر ہے اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دے گا یہ ایک ایسا نام ہے ایک ایسا طاقتور اور مجرب اللہ کا نام ہے اگر آپ صحیح طریقے سے صدق دل کے ساتھ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر اپنے زبان پر جاری رکھیں گے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طلب ہو اور وہ نہ ملے اللہ پاک آپ کے مقدر کو بدل دیں گے آپ کے نصیبوں کو بدل دیں گے تو یہ وظیفہ صرف ایک لفظ ہے اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور اس کو اپنے تمام دوستوں کو اپنی بہن بھائیوں کو اپنے جتنے بھی آپ کے حلقہ عبام میں لوگ ہیں تو سب کو اس کا کہو کہ اللہ کے اس نام کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری کر لو تو اس کا کرشمہ دیکھنا اس کی طاقت دیکھنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی بڑی سنتے ہیں اتنی نیک آدمی کی بھی نہیں سنی جاتی جتنی تھوڑے سے گناہگار بندے کی سنی جاتی ہے جو بھی انسان گناہگار ہے تو شاید دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو جس نے گناہ نہ کیا ہو کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا تو اس لیے ہم سب گناہگار ہیں اللہ سے مانگو اپنی بخشش مانگو اپنی ضرورتوں کے تھیلے اپنے اللہ کے سامنے کھول دو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو وہی ایک اللہ ہے جو آپ کی سننے والا ہے اس دنیا کے اندر باقی تمام جگہوں سے آپ مایوس ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا واحد وہ در ہے جہاں سے آپ مایوس نہیں ہو سکتے بشرتے کہ صدق دل کے ساتھ یہ عمل کرے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ